بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و اللہ علی محمد و بارج صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ تو آج میں لے کہیں آپ کے لیے بہت ہی آسان سی گم پیسٹ کی ریسپی اس میں کچھ زیادہ انگریڈنٹ کے بھی ضرورت نہیں ہے یہ بغیر جیلٹین بغیر انڈے اور بغیر گلوکوز کے بننے والی گم پیسٹ ریسپی ہے تو میں نے لی ہے یہاں پہ 450 گرام آئسنگ شگر اس میں ہم ڈال لیں گے 2 ٹیبل سپون ٹائلوز پاورڈر آئسنگ شگر کو آپ پہلے چھان لیجئے گا اب آئسنگ شگر میں ٹائلوز پاورڈر کو مچے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے کون سیرپ کون سیرپ ہم یہاں پہ شامل کریں گے آتا کپ پہلے ہم ون فورت کپ شامل کریں گے اور پھر اس کے بعد ون فورت کپ اگر آپ کے پاس کون سیرپ نہ ہو تو پھر آپ نے ون فورت کپ پانی اور ون فورت کپ گلوکوز اور پانی کو نم کرم کر کے اس میں گلوکوز جو ہے وہ شامل کر دیں مکس کر لیں اچھے سے اس طرح آپ کا جو کون سیرپ ہے وہ تیار ہو جائے گا کون سیرپ کو ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو اپنے ڈو میکر میں بھی یہ ریسپی تیار کر سکتے ہیں اب آئسنگ شگر کو ہم میٹ پہ ڈال لیں گے اور اسے ہاتھ کی مدد سے مکس کرنا شروع کریں گے ہاتھوں پہ آپ ہلکا سا کوکنگ آئل لگا لیں یا اگر آپ کے پاس شاپنگ ہے وہ لگا لیں تاکہ جو آئسنگ شگر ہے وہ ہاتھوں پہ نہ چپ کے آہستہ 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 آہستے مکس کریں گے اور پھر اس میں دوبارہ سے شامل کریں گے کون سیرپ ون فورت کپ میں نے پہلے شامل کیا تھا اور ون فورت کپ اب ہم شامل کریں گے اور اس کا حضرت کتنا اچھا ہے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ٹاپرز جو ہیں وہ میں نے اسی گم پیس سے تیار کی ہیں اور اس موسم میں بڑی بہترین رہتی ہے یہ حبس کے موسم میں اب آہستہ آہستہ ہم اسے سارے گونت لیں گے اور یہ جو سائٹ پہ بھی تھوڑی سی شگر رہتی ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ مکس کرتے رہیں گے گونتے رہیں گے اور سائٹ والی شگر کو اس میں شامل کرتے رہیں گے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسان اور بہت ہی تھوڑی چیزوں سے بننے والی یہ ریسپی ہے اور مجھے کومنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا کہ اس کا حضرت آپ کو کیسا لگا ہے اور آپ اس میں اگر آپ نے اس کو کلر پل کرنا ہے تو آپ اس میں جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا لے کے اس میں جل کلر شامل کر لیں تو اس کا حضرت بہت اچھا ہوگا اب آہستہ آہستہ یہ دیکھ لیں بلکل یہ ایک ڈو کی شکل میں ہے وہ آکے یہ ہے یہ دیکھیں جناب ہماری کم پیسٹ ہے جو تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر کتنا شائنی سا ہے اور چونکہ اس میں انڈے بھی شامل نہیں ہے تو اس کی شیل فلائف بھی زیادہ ہے تو آپ اسے کلنگ فل میل پیٹ کے اچھے سے کسی ھرٹائٹ چار میں رکھ دیں اور جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنی نکالیں اس کو کھلی مت رکھے گا ورنہ یہ چلدی اس کھوشک ہو جائے گی سوب جائے گی جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنی نکالیں اور باقی کو بارہ سے اچھے سے لپیٹ کے ھرٹائٹ چار میں رکھ دیں اس کو آپ آرام سے تین مہینے تک بھی ڈیوز کرسکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ جتنی آپ کو ضرور تو اتنا ہی تیار کریں اور اسے تیار کرنے کے بعد کم از کم تین اے چار کھنڈے کا اس کو گیپ دیں پھر اس کے بعد جوز کریں تو آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ